جہین فرنس میرانہ مجید سنگھ اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے ددہ کی کھری کھری آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں جیسے کہ میں ہم نے ہمیشہ بتایا ہے میری کہانیاں سچ ہوتی ہیں میں کالپلنگ جھوٹی کہانیاں بنا نہیں پھاتا میرے بس کریں تو میری جو بھی سٹوریز ہیں وہ سچ کہانیاں ہیں تو یہ کہانی شروع ہوئی آج سے قریب 35-40 سال پہلے مدی پردیش میں بندیل کھنڈ میں مدی پردیش میں بھی ایک بندیل کھنڈ ایریا کہلاتا ہے تو وہاں پہ ایک جلہ حضاب چھترپر مہاراجہ چھتر سال اتحاس کے ہمارے ایک بہت بڑے نائک ہوئے ہیں مہاراجہ چھتر سال ان کی نگری ہے چھترپر یہ جو آپ کا کھجراؤ ہے نا جو اپنی مورتیوں اور مندروں کے لئے فیمس ہے یہ کھجراؤ کے جس بگل میں ہی ہے تو اس چھترپر کی کہانی ہے صاحب تو وہاں ایک وکیل صاحب تھے تینی ہیں ابھی بھی ہیں ان کا نام ہے ڈی ایس شرما چھترپر کی کہچہری میں آج بھی ان کی بہت اچھی وقالت ہے تو صاحب وکیل صاحب یہ تب کی کہانی ہے جب وکیل صاحب ابھی ینگ تھے ایک دم اور چھترپر میں وہ غالت کرتے تھے اور ان کے اڈے پہ جو کچھری میں جو اڈہ ہوتا ہے نا اس اڈے پہ سارا دن بیٹھاک باز ہی ہوتی تھی پریوار ان کا تھانی انہوں نے شادی نہیں کی آج تک نہیں کی تو اکیلے چھڑے چھاٹھ آدمی اور بہت چھوٹے عمر میں ہی جو ہے نا پیسے کمانے لگ گئے تھے جب وہ سٹوڈنٹ تھے تب ہی ان کی نوکری لگ گئی تھے مطبع شاید مجھے لگتا ہے سترہ اٹھارہ سال کے جب تھے نا تب ہی ان کی نوکری لگ گئی تھے وہ بتاتے تھے کہ جب لانڈوں کے پاس دو روپے نہیں ہوتے تھے نا ان دنوں میرے پاس پانچ سات سو آٹھ سو روپے مہینہ ہوتا تھا تو ایک کالیج میں پڑھنے والے لڑکے کے پاس اگر ہزار پہ مہینہ کی آبدنی ہے تو وہ کتنا بڑا شہنشاہ ہوتا ہوا اس زمانے میں اپنے کالیج کے دنوں میں تو تب سے وہ بیٹھک باجی کرتے تھے اور ان کا ایک ہی شوق تھا بیٹھک باجی کرنا صرف تو تب وکیل صاحب کو راجنیتی کا بڑا شوق تھا اور ان دنوں میں جب کی بات بتا رہا ہوں تب کانگریس کی توتی بولتی تھی دیش میں تو کانگریس کی راجنیتی کرتے تھے تو صاحب ان کے پاس جو لونڈے لونڈے اٹھتے بیٹھتے تھے تو اس میں سے ایک جو تھا وہ ایک راجنیتی پریبار کا لڑکا تھا تو شرما جی نے ڈی ایس شرما پورا نام تھا دیوی شرن شرما ریما سائیڈ کے رہنے والے ہیں تو شرما جی نے اس راجنیتی پریبار کے لڑکے کو نام میں اس لڑکے کا نام جان وجہ کے نہیں لے رہا ہو وہ آج کانگریس کا ایک بڑا نیتا ہے اس کی ماں بھی سانسط تھی تو اس کو تب پولیٹیکل منٹرشپ دینا شروع کیا اور خیر جب ماں سانسط پہلے سے تھی کانگریس کی تو بیٹا بھی پولیٹکس میں آ گیا اور ودایق بن گیا تو چلو صاحب اس کی تو ماں سانسط تھی پہلے سے کانگریس میں تو اس کا لڑکا اگر ودایق بن گیا تو کانگریس میں تو یہ پرمپرہ رہی ہے کی پریبار بات خیر سب ایک انہوں نے ایک ودایق چلو نکال دیا اپنی منٹرشپ میں پھر ایک اور ان کا کوئی چہلا بن گیا تو سال دو سال اس کو انہوں نے منٹرشپ دی کہ ایسے کر لو ایسے کر لو تم پارٹی میں یہ کرو یہ ایکٹیوٹیز کرو اپنی ایسے ایمیج بلڈ کرو ٹکٹ لینا ہے تو یہ دندھ سب سکھاتے تھے پورا پلاننگ کرتے تھے تو ساب ان کے ایک اور چلے کو اور وہ چلہ انہوں نے جیرو سے نکالا تھا وہ کسی راجنیتک پریبار سے نہیں تھا تو ساب وہ چلہ بھی ایمیلے بن گیا تو ساب وہ بن گیا تو دو تین سال بعد پھر انہوں نے ایک نیا چلہ پکڑ لیا ہے دو تین سال اس کو سکھایا پڑھایا اس کو بھی پرموٹ کیا منٹرشپ دی تو وہ بھی ایمیلے بن گیا پھر ایک چوتھا پکڑ لیا اس کو وہ بھی جیرو سے یہ پہلا والا تو سانسند کا بیٹا تھا باقی تین جو تھے وہ سامانی گھروں کے تھے کوئی جمیدار تھا کوئی کچھ تھا کوئی کچھ تھا یا اگر پولٹیکل کنیکشنز رہے بھی چھوٹے موٹے تھے تو صاحب چوتھے کو بھی ان نے صاحب ایسی طرح چیلہ نکالا چوتھا بھی صاحب ایمیلے بن گیا تو صاحب جب چوتھا بھی ایمیلے بن گیا تو ایک بار کہیں کہیں بیٹھک باجی ہو رہی ہوگی ہا ہا ہی ہی ہو رہی تھی تو کسی نے ان سے کہا چلو نا تمہاری کیا اوقات ہے تم دو تو شکر مناؤ شرمہ جی کا کہ ان نے تمہیں ایمیلے بنا دیا تو ان میں سے ایک بولا کہ اچھا ایتے کہتے شرمہ جی نے ایمیلے بنا دیا ہمارے اندر کچھ تھا ہمارے اندر یگتہ تھی اس لئے ہم ایمیلے بنے شرمہ جی نے تھوڑا بہت ہمیں سکھایا ہوگا پر ہم اپنی یگتہ سے ایمیلے بنے تو سب وہ جو آدمی جو بیٹھا تھا نا وہاں وہ کچھ دن بعد شرمہ جی کے اڈے پہ ان کی کیچہری میں آکے بیٹھا تھا ہا ہا ہی ہی ہو رہی تھی جیتے ہی وکیلوں کے ہاں ہمیشہ بیٹھے بھائی جلتی رہتے تھے تو اس نے بولا کہا لے یار شرمہ جی کچھ دن پہلے ہم وہاں بیٹھے تھے تو وہاں آپ کے وہ تین چار چیلے بیٹھے تھے ایمیلے تو ہم نے ان سے یوں کہی کہ چلو نا تم کہے کے ایمیلے تم کہے کے راج نیتی وہ تو شرمہ جی کی کرپا درشتی تمہارے پہ پڑ گئی تو تمہیں ایمیلے بن گئے تو اس میں سے ایک بولا کہ اچھا ہوتے کہتے شرمہ جی ہمیں ایمیلے بنے دیں ہمارے اندر یوگیتہ تھی جب ہمیں ایمیلے بن گئے تو یہ بات سن کے شرمہ جی تھوڑا تھا مند مند مسکرائے انہوں نے کہا دیکھو بات تو صحیح ہے وہ لونڈے صحیح کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ان کے اندر یوگیتہ تھی اس لئے وہ ایمیلے بن گئے یہ بات ایک دم صحیح ہے یہ لونڈے یوگیتے تھے تو تھا تس منٹ بعد کہتے شرمہ جی بیٹھے بیٹھے بولے اچھا ایک بات بتاؤ یار ان میں تو یوگیتہ تھی اس لئے ایمیلے بن گئے وہ جو سامنے لڑکی بیٹھی ہے اس کے اندر ہے کوئی یوگیتہ ایمیلے بننے کی تو وہ ان کی ایک جنئر تھی اور ابھی نئی نئی ان کے پاس آگے بیٹھنا شروع ہوئی تھی ایک بہت ہی سامانی گھر کی بہت ہی سامانی سی بچی بہت ہی شرمیلی سی سامانی پریوار کی ایک بچی گاؤں کرشک پریوار کی تو ان نے کہی کہ اس لڑکی میں کوئی یوگیتہ ہے کیا ہے ایمیلے بننے کی تو ان نے کہا نہیں جی اس میں تمہیں دکھتی تو ان نے آواز لگائی اماں سنو ادھر آو تو اماں نے کہا بھر بوس بلا رہا ہے تو وہاہی وہ کہیں دور بگل والی کہیں دور سیٹ پر بیٹھ کے کام کر رہی تھی ان نے کہا اماں ادھر آو نام تھا اماں یاد ہو اماں ہمیلے بنوگی تو اماں ہس پڑی کہ سر کام را کر رہے ہیں مجھے ہمنا کام کر لی جو مجھے بہت کام ہے آپ لوگ کو تو کھلی گپیں مار نہیں ہیں نہیں 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 یہ بتاؤ ہمیلے بنوگی تب اماں نے کوئی جواب نہیں دیا وہاں دی مسکرائی اپنی سیٹ پر واپس جاگے بیٹھ کے کام کرنے لگے تو شرمہ جی نے کہا اس کو بنا دوں کیا ہے ملے تو وہ جو وہاں پہ پانچ سات لوگوں کی بیٹھا گھو رہی تھی انہوں نے کہا ہاں تب بنا دو انہوں نے لٹھ ٹھیک ہے تب اس دن انہوں نے اماں یاد ہو بجاور کی رہنے اپنے چھتر پر جلے میں ایک بجاور تحصیل ہے وہاں کی رہنے والی تھی اماں جی یہ سکھانا شروع کیا اور ان کو جیسے نئے بچے کو نئے پہلوان کو یا نئے کھلاڑی کو شروع کرتے ہیں کہ شروع کیا کانگریس میں ایک ان دنوں ایک مرت پرائے سنگٹھن تھا سیوہ دل اب کانگریس میں گھوزنا بھی تو وہ بھی جو کچھ ستر رور پارٹی ہو ستر رور پارٹی میں کسی سنگٹھن میں گھوزنا کتنا مشکل ہوتا ہے اگزم گاؤں لیول پہ تحصیل لیول پہ گھوزنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو انہوں نے اماں جی کو راجنیتی میں گھوزانے کے لیے سیوہ دل جو کی ایک مرت پرائے سنگٹھن تھا جس میں کوئی جانا ہی نہیں چاہتا تھا یہ سیوہ دل شاید راجیب گاندی جی نے شروع کیا تھا اس میں گھوزا دیا تھا اس میں بولا یہاں سے اپنا کام کرنا شروع کرو اور انہوں نے سیوہ دل میں اماں جی نے سیوہ دل میں دھرے دھرے کام کرنا شروع کیا اور اس دوران وہ وہاں کے سفانی نیتاؤں سے اور کردیش کے نیتاؤں سے سیوہ دل کے کارکرموں میں خود آئیوجیت کرنے لگی اور ان کو بلانے لگی ارجون سنگھ جی تھے جو اس جمعانے میں کینڈری منتری تھے وہ پنجاب کے گورنر ہوئے اور پھر اپنے مدی پردیش کے چیف انسٹر تھے ان سے ملنا شروع کیا ان کی نگاہوں میں آئیں اور پھر جب چناؤں ہوا تو چھترپور کے بگل میں ایک بڑا ملہرہ سیٹ ہے وہاں سے وہ ٹکٹ لے آئیں اور بڑا ملہرہ سیٹ کانگریس کا ٹکٹ لے آنا اور ماتر دو سال کی راجنیتی میں یہ ایک بہت بڑا بہت بڑی گھٹنا تھی مدی پردیش کانگریس میں اور لوگ آشتر چکت رہ گئے خاص طور پر بڑا ملہرہ کے کچھ ستھانی اینیتہ تھے جو برسوں سے وہاں کی راجنیتی کر رہے تھے اور وہ بھی لائن میں تھے ٹکٹ کے اور کانگریس نے امہ جی کو ٹکٹ دی دیا وہ پہلا چناو تھا اچھا کوئی ایسی دھنہ سیٹ پریبار سے تھی نہیں نہ کوئی بیکنگ تھی اور سب چناو لڑنا تو شروع سے بڑا مہنگا کل رہا ہے نا تو ایسے میں امہ جی کا چناو پورا کا پورا شرمہ جی نے لڑوایا اب شرمہ جی یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ ایک چھوٹے سے وکیل جن کی ہجار پانچ سو روپے کی روش کی پریکٹس تھی تو وہ آدمی کیا چناو اور چناو میں سب لاکھوں کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں پر کسی طرح انہوں نے وہ چناو لڑایا اور نہ صرف لڑا نہیں بہت قائدے سے چناو لڑا اور وہ چناو امہ جی صرف پچیس سو ووٹوں سے ہر پہلا چناو کانگریس کے ٹکٹ پہ لڑی اور صرف پچیس سو ووٹوں سے ہاری یہ دس اگین وہاں بیری بگ اچیویومنٹ اور جبکہ بڑا ملہرہ کی تھانی جو کانگریس کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے پورا جم کے بھترگات کیا تھا پر دھائی ہزار ووٹ سے صرف ہارنا بھی ایک بڑی اچیویومنٹ تھی کہتا ہوا اگلے پانچ سال بھی وہ پوری طرح راجنیتی میں سکری رہیں پورا چھتر میں کام کرتے ہیں اور بڑا ملہرہ کو ایز ایک کانسیسی جو ہے وہ نرچر کرتی رہیں اگلے پانچ سال بات پھر چناو ہوئے اور اس پانچ سال میں وہ دوبارہ ٹکٹ کے لیے گئیں ان کو دوبارہ ٹکٹ ملا اب کی بار وہ پھر سے بہت قائدے سے چناو لڑی اگل سرمہ جی نے ہی وہ پورے چناو کا سنچالنج کیا وہ وارروب میں بیٹھ کے وہی سارا کچھ سنچالنج کرتے تھے اور ایک ایک گاؤں ایک ایک ووٹ کا وہ حساب رکھتے سے کیسے چناو لڑنا ہے حساب اس بار چناو لڑا اور امہ جی اس بات چناو چیت گئی اور اہم ملے بن گئی یہ بات ہے سب نائنٹین آئی تھنک نائنٹی فور کے اس پاس کی بات ہوگی ہے ہم نائنٹین نائنٹی فور نائنٹی فائیو چناو جو ہوئے تھے جس میں دگو جے سنگھ جو ہے دگی راجہ چیف انسٹر بننے پر پہلی بات ان کے دو ٹرم تھے نا چیف انسٹر شپ کے تو سب وہاں سے امہ جی جو ہے ورہائق بنی اس کے بعد انہوں نے پانچ سال پوری اپنے ورہائقی پوری کی تو یہ یہ میں اپنی یہ گھٹنا میری آنکھوں کے سامنے اس لیوئے کیونکہ ان دنوں میں چھترپور میں ہی پوسٹڈ تھا اے ریسلنگ کوچ ڈسٹر کوچنگ سنٹر میں تو یہ پورا کا پورا گھٹنا کرم میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اور یہ امہ جی کے جو چھوٹے بھائی تھے اروند یادو جی وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے کیونکہ ہم دونوں وہ نہرو یوک کینڈر میں یوز کوارڈنیٹر تھے اور میرے ساتھ ہی بھوندی راجزستان میں پوسٹڈ تھے اور ہم دونوں کا آفیس ایک ہی بلڈنگ میں تھا تو ہم بڑے اچھی دوستی تھے ہم ڈومیٹس تھے اور انہی کی وجہ سے میرا پھر ٹرانسفر انہوں نے ہی کروایا تھا امہ جی نہیں انفیکٹ ارجن سنگھ جب مانسوس نظر بکاس ملکتی تو ان سے کہہ کے میرا ٹرانسفر چھتر پول کروا دیا تھا چناؤں سے پہلے تو صاحب یہ تھی ڈی ایس شیرمہ جی کی کہانی کہ اس آدمی نے جس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیا اس کو امیلے بنا دیا اور پھر وہی بات کہ پہلے چار تو وہ یہ کہتے تھے کہ چلو بھئے ہمارے اندر کچھ یہ گتا تھی ہمیں اس لئے بن گئے امہ جی تو وہ تو ایک گھاؤں کی سیدھی سادھی بچے تھی اور ان کو امیلے بنا دینا اور یہ یہ سب میری آنکھ کے سامنے ہوئے اس لئے میں نے دیکھا وہ سب کچھ کہ صاحب ایک دن میں نے چونکہ میں تین چار سال چطرپور رہا اور شرمہ جی کے گھر میں رہا ہوں بہت دن ان کے ساتھ رہا ہوں برسوں تو میں نے ایک دن پوچھا کہ دادہ آپ نے نئے چیلے پکڑے اور ان کو امیلے بنا دیا آپ خود امیلے کیوں نہیں بن گئے تو انہوں نے بڑا مزیدات جواب دیا تھا انہوں نے کہا کہ دیکھو ان جو میرے ششے تھے ان کو میرے روپ میں ایک اچھا گرو ملا ایک اچھا منٹور ملا ایک اچھا پرموٹر ملا جو دن رات بھلا برا سمجھاتا تھا صحیح راستے پہ لے گیا کیا کیا گلتیاں کر رہے ہو یہ گلتی نہیں کرنی ہے صحیح راستہ یہ ہے پوری پلیننگ کرتا تھا پوری سٹریجی بناتا تھا پورا پی آر سنبھالتا تھا پورا مینٹرشپ دیتا تھا تو ان کو میرے روپ میں ایک گرو مل گیا مجھے تو گرو نہیں ملا مجھے پرموٹ کرنے والا ایک آدمی چاہیے تھا اگر مجھے کوئی میرے جیسا پرموٹر اگر مجھے مل گیا ہوتا تو شاید میں بھی ملے گا تو تب شرما جی سے بات کر کے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کی جیون میں سفلتہ ارجت کرنے کے لیے ایک گرو کا ہونا کتنا عوشق ہے ساری باتیں بھائی مہنتی ہونا چاہیے سنتیر ہونا چاہیے ڈیٹیمنیشن ہونا چاہیے ساہ کریکٹر ہونا چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے ان سب کے بعد بھی ایک گرو چاہیے جیون میں اور ایک بات کا دہان رکھئے گا گرو بہت بھاگیے والوں کو اچھے گرو ملتے ہیں تو ہمیشہ اچھے گرو کی تلاش میں رہیے اور یدی اچھا گرو مل جائے تو اس گرو کو سمجھ کے رکھئے بھاگیے اور اپنے گرو کو آنکھ پند کر ہنڈر پرسنٹ فالو کرو آج کے لئے اتنا ہی اپیسوڈ میں اگلے اپیسوڈ میں پھر ایسے ہی ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ کسی نئے لیسن کے ساتھ بھائی 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 بھائی